خرم کرو خاند صاحب خرم کرو خرم کرو خرم کرو خرم کرو یہ آسات کا احتجاج کر رہے ہیں یہ اسلام آباد میں احتجاج اس وقت شروع ہوا جب ریگولر کرنے کی شرائط گورمنٹ آف پاکستان کے سامنے رکھی گئی لیکن ان کو جب ریگولر نہ کیا گیا اور ان کے آگے پی بی ایس سی کے امتحان پاس کرنے کی شرط اید کر دی گئی تو یہ آساتزہ اور اے ایوز نے ایک احتجاجی ریلی بلائی اور احتجاجی ریلی بلانے کے بعد ان کا یہ کہنا تھا کہ ہمیں آلریڈی جو ہے ٹیسٹ پاس کر کے پھرتی کیا گیا ہے تو اس لیے ہم دوبارہ ٹیسٹ نہیں دیں گے اور ہمیں ریگولر کیا جائیں گے لیکن یہ بات گورمنٹ آف پاکستان ماننے کو کیار نہیں تھی اور انہوں نے آخر پولیس کو جو بھی حکم ہوا اس کے مطابق پولیس نے شیلنگ شروع کر دی اور آنسو گیس شدید ترین آنسو گیس ان کے اوپر پھینکی گئی اور غلیل سے بھی ان کو نشانہ بنایا گیا یا ٹیچرز کو نشانہ بنایا گیا اور ان کے اوپر آنسو گیس کی شیلنگ کی گئی تو اکثر و بیشتر اسحادزہ بھی ہوش ہو گئے جن میں زیادہ تر خواتین اسحادزہ کی حالت انتہائی خراب ہو گئی یہ بہت افسوسناک واقعہ تھا کہ اسحادزہ کے اوپر اتنا تشدد کیا گیا پھر ڈاکٹر مراد راز صاحب جو کہ سبائی وزیر تعلیم پنجاب ہیں انہوں نے بنی گالہ میں اسحادزہ کے اتجاج کی حوالے سے رد عمل ظاہر کرتے ہوئے کہا کہ اسحادزہ کا اتجاج مکمل طور پر بے بنیاد ہے ان کا کہنا تھا کہ دو ہفتے پہلے اسحادزہ سے مذاکرات کا سلسلہ شروع ہوا جو جاری ہے پھر ان کا یہ بھی کہنا تھا کہ اتجاج کرنے والے چاند اسحادزہ انتشار پسند جماعت مسلم لیگ نون کے بھیجے ہوئے ہیں گزشتہ دو ہفتوں سے اسحادزہ کے نمہندگان سکول ایڈوکیشن ڈپارٹمنٹ کے ساتھ مل کر مسائل کے حل کے لیے کام کر رہے ہیں گزشتہ دو ہفتوں سے دو اے ایو دو اسحادزہ سکول ایڈوکیشن ڈپارٹمنٹ کے ساتھ بیٹھ رہے ہیں ڈاکٹر مرادرات صاحب کا کہنا تھا جو اسحادزہ ہمارے رابطے میں ہیں وہ مکمل طور پر مدمئن ہیں ڈاکٹر مرادرات صاحب کا یہ بھی کہنا تھا کہ کسی کو نوکری سے نہیں نکالا جا رہا نہ کسی کی تنخاہ روکی جا رہی ہے پھر احتجاج کس بات کا پھر اس کے بعد جب اسحادزہ کی ریلی سے خطاب میں دیکھا گیا تو کافی سارے اسحادزہ انڈائی غصے میں نظر آ رہے تھے بہت سے اسحادزہ کو وہاں سے گرفتار بھی کر لیا گیا ہے دیکھتے ہیں کہ آگے کیا ہوتا ہے دیکھتے رہی ہے ہمارا یوٹیوب چینل